پنجابی گانوں کے سنہری دور کی اداکارہ نگمہ پاکستان کی واحد ایسی اداکارہ ہیں جنہوں نے زیادہ تر مقبولیت اپنے پنجابی گانوں سے حاصل کی تو پھر ان کا نام زبیدہ بیگن سے نگمہ ہی بن گیا لوگ بھول گے کہ کبھی اس اداکارہ کا نام زبیدہ بھی تھا لیکن جب انہیں نگمہ کا نام راس آ گیا تو پھر ان کے گانے ہی ان کا زیور اور ان کی شناخت بن گئے نگمہ اپنے دور کی اس قدر لکی اداکارہ تھی کہ ان کی ہر فلم کا کوئی نہ کوئی گانا سپر ہٹ ہو جاتا تھا اور گلی محلو تقریبات اور میلو ٹھیلوں میں وہ گانا پورا سال سنا جاتا تھا بلگہ نگمہ پر فلمائے ہوئے گانے جو پچھلے ساٹھ سالوں سے اپنا جادو قائم کیے ہوئے ہیں نگمہ اپنے گانوں کی وجہ سے کیوں سپر ہٹ ہوئیں ان کے پاس ایسا کیا ون تھا کہ ان کا گانا گلوکارہ کی بجائے ان کے نام سے مشہور ہو جاتا تھا اور خود گلوکارہیں کہنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ نگمہ نے ان کے گانے میں جان ڈال دی ہے نگمہ کا یہ راز بڑا حیران کن رہا ہے کہ گانوں پر پرفارمیس دینے کے لیے وہ سب سے الگ تھلگ ایک انوکھا کام کرتی تھی جو آگے چل کر میں آپ کو بتانے لگا ہوں ساڑ کی دہائی کی بیوٹی کووین کہلانے والی نگمہ اپنی آنکھوں سے مقصود قسم پر جذباتی رنگ بکھیرا کرتی تھی اور ان کا انگ انگ ناجہ کرتا تھا ان کی ایکٹنگ اور ایکسپریشن میں ایسی دلکشی اور جادو ہوا کرتا تھا کہ اس دور میں ہر ہیرو ڈیمانڈ کر کے نگمہ کے ساتھ فلمیں کرنا اپنے لیے ضروری سمجھنے لگا تھا اکمل خان حبیب محمد علی لالا صدیر اجاز وحید مراد یوسف خان کیفی انایت حسین بٹی کوئی ایسا بڑا ایکٹر نہ بچا تھا جو نگمہ کے ساتھ فلم کر کے سپر ہٹ نہ ہوا ہو نگمہ کو اپنی خوبی اور قدر کا بخوبی احساس تھا کہ گانوں پر ان کی پفامس اور ڈانس منگا انداز ایسا ہے کہ کوئی ایک ایکٹرز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی میوزک ڈائریکٹر بابا جیے چشتی رشید اترے اور بعد میں وجہت اترے اور ماسٹر عبداللہ کہا کرتے تھے کہ نگمہ کے اندر گانے کی دن پر سٹپ لینے کا ایک فطری رچاؤ موجود تھا وہ گانے میں جان ڈال دیا کرتی تھی نگمہ خاص طور پر موسیقاروں اور گلوکاروں کی پسند ہوا کرتی تھی انہیں جب علم ہو جاتا کہ اس گانے پر نگمہ نے پفام کرنا ہے تو اس کے لیے خاص طور پر وہ اس گانے کی دھن میں ایسے ساز اسمال کرتے تھے جن پر نگمہ وجدانی طور پر غیر معمولی سٹیک لیا کرتی تھی اور پھر وہی گانہ خاص طور پر نگمہ کی پہچام بن جایا کرتا تھا یہی نہیں بلکہ حزین قادری جیسا نگمہ نگار بھی گانے میں ایسے بول شامل کیا کرتا تھا کہ وہ بول نگمہ کی انگ انگ سے بولنے لگتا تھا نگمہ کو سب سے پہلے انیس سو چونسٹ کی فلم ہاتھ جوڑی کے اس ایک سپر ہیٹ گانے سے شہرت ملی تھی جو حزین قادری اجیے چشتی کا کمال تھا اور اس ایک گانے نے ساری ہیرونوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اس گانے میں نگمہ نے جان ڈال دی تھی نگمہ کو یہ احساس تھا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ان کی فلموں کے مشہور گانوں کی وجہ سے ہی ان کی شہرت قائم ہے تو وہ موسیقاروں سے خاص طور پر اس گانے کی ریکارڈنگ کے دن بھی وہاں موجود ہوا کرتی تھی اس معاملے میں کوئی اور ایکٹرس ایسے ذاو کا جنون کا ثبوت نہیں دیا کرتی تھی وہ صرف شوٹنگ کے دن ہی وہ گانا سنا کرتی تھی لیکن نگمہ اپنے گانے کی ریکارڈنگ کے دن بھی سٹوڈیو چلی جاتی تھی اور وہ گانا چاہے ملکہ اترینن نور جانے گانا ہوتا یا نسیم بیگم نے یا نظیر بیگم نے ہر گلوکارہ کی رہیرسل اور ریکارڈنگ میں نگمہ پہنچ جایا کرتی تھی اور یہی ان کی انفرادیتی اور یہی ان کا فن تھا وہ گلوکارہ کی ایکسپریشن کو نوٹ کیا کرتی تھی کہ وہ جس جذباتی کشمکش کے ساتھ گانا ریکارڈ کراتی تھی نگمہ اس کو رٹ لیا کرتی تھی اور اپنے گانے کے اندر بھی بلکل ایسے ہی پفارم کرتی تھی جیسے گانا وہ خود گاہ بھی رہی ہوں نگمہ بیگم کے زیادہ تر گانوں کے دنیں بابا جیے چشتی بنایا کرتے تھے جس دن بابا چشتی گانوں کے دن بناتے تھے اس دن نگمہ ان کے لیے اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے میٹھا بنا کر لے جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی بابا جی یہ تبرک توڑے واس میں لیا کر آئی ہیں نگمہ بابا جی کے ہر ساتھ کے بجنے پر اس کے ریدم پر سٹپ لیا کرتی تھی ویسے تو کلاسیکل اور کتھک ڈانس میں رکاس آئیں اس فن کو سیکھا کرتی تھی مگر فلمی ایکٹرسز اس پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتی تھی ویسے بھی زیادہ تک پاکستانی ایکٹرس کے ڈانس میں کلاسیکل اور کتھک ڈانس کو سیکھنے کا رواج بہت کم تھا ان میں سے بھی زیادہ بزاری ڈانس اور مقصود ٹھمکوں کو ہی اپنا پیشہ اور مزاج بنا کر کام چلایا کرتی تھی لیکن نگمہ نے اپنے لئے کتھک کو لازم قرار دیا تھا نگمہ کو ہتھ جوڑی کے بعد انیس سو چھاسٹھ کی فلم بریاں ملا کہ اس ایک گانے نے بے پناہ شہرت بکشی تھی اگرچہ یہ گانہ مسود رانہ نے کہایا تھا اور اکمل خام پر نگمہ کے ساتھ اس کو فلمایا گیا تھا لیکن یہ گانہ صدا بہار بن گیا تھا یہ گانہ ایسا مقبول ہوا کہ پھر آشکوں اور منچلوں کی زبان پر پکا پکا چڑ گیا جن لوگوں کے محبوب انہیں تنگ کرتے وہ اس گانے کو گانہ شروع کر دیتے تھے میلو ٹھیلوں میں یہ گانہ بجانا تو دستور بن گیا تھا بلکہ مسود رانہ نے اپنے مقبول ترین گانوں میں سے سب سے زیادہ فرمائشی گانہ جو ہزاروں بار سنایا ہوگا یہی وہ گانہ تھا اس گانے کا سہر اپنے جگہ پر قائم تھا لیکن جب نگمہ کی اگلے سال فلم جانی دشمر رلیز ہوئی تو اس ایک گانے نے تو قیامت برپا کر دی تھی اس گانے نے پنجاب کے دہاتوں میں ریکار سائس روایہ اور بزنس پیدا کیا تھا میلو ٹھیلوں کے علاوہ پنجاب کی مٹھیاریں شادی بیان پر یہ گانے گانا شروع ہو گئی تھی آج بھی پرانی خواتین یہ گانا بڑے شوق سے گنگناتی ہیں 1967 میں نسیم بیگم کا گایا ہوا یہ گانا تو آج بھی دلوں کو عجیب سے درد سے دوچار کر دیتا ہے جو نگمہ پر پھلمایا گیا تھا نگمہ نے اس گانے پر حیران کن اور اداس کر دینے والی ایکٹنگ کی تھی ساڑھ دی دھائی کے آخر میں نگمہ کی ہر سال آنے والی فلم کوئی نہ کوئی وائرل سانگ لے کر ہی ریکارڈ بزنس کیا کرتی تھی 1969 میں نگمہ کی ریلیز ہونے والی فلم نکے ہندیاں تا پیار کا یہ گانا تو کوئی بھی سانگ لبر نہیں بھول سکتا 1970 میں ریلیز ہونے والی فلم انبرا نے تو ریکارڈ بزنس قائم کر دیا تھا انبرا میں نگمہ کے اس گانے کی شہرت کا جادو آج تک زوال پذیر نہیں ہوا اسی فلم کا یہ گانا تو سونے پر سہاگہ ثابت ہوا تھا ان گانوں کی وجہ سے ہی فلم انبرا سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور کراچی میں بھی اس پنجابی فلم نے پلوٹینم جوبلی کی تھی 1970 میں ہی نگمہ کی فلم ات خدا دا بیر کا یہ گانا بھی سدہ بہار گانوں میں ریکارڈ رکھتا ہے نگمہ پر فلمائے ہوئے کامیاب ترین سپر ہٹ گانوں کے فرست بہت لمبی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک گانا ان کے ریکارڈ پر موجود ہے لیکن بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ ادھکار حبیب سے شادی کے کچھ سال بعد ہی ان کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا اور پھر ان کی حبیب سے راہے بھی جدا ہو گئی تھی نگمہ نے اپنے روج میں جو کمائیا تھا ساڑھے تین سو فلموں کے باوجیو ساری کمائی ہوا میں اڑ گئی تھی اس پر کئی کہانیوں نے جنم لیا کہ اپنے دور کی ڈرین گرد بیوٹی کوئن نگمہ کو کس کی نظر کھا گئی تھی کہ وہ بڑھاپے میں اب انتہائی غربت کا شکار ہو گئی اور آہستہ آہستہ نئی نسل یہ بھول گئی کہ پنجابی گانوں کی اصل ملکہ تو نگمہ تھی جن کی ہر فلم صرف ان کے گانوں کے سپر ہٹ ہونے کے بعد ہی ریکارڈ بزنس کرتی تھی مگر یہ دولت اور شہرت ان کے بڑھاپے میں کام نہ آ سکی تھی آج بھی وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہیں